پنجاب کے محسن کی سپیڈ چوتھے گئر میں رفتار اور میار ساتھ ساتھ پی آئی سی کی امرجنسی کی اپگریڈیشن 99 فیصد مکمل گراؤنڈ فلور جلد کھول دیا جائے گا محسن اکتی کی پنجاب انسٹیچوٹ آف کارڈیالوجی آمد اپگریڈ امرجنسی کا دورہ فنیشنگ کے کام دے کے میار کا جائزہ لیا بیڈز کا میار بھی چیک کیا مین گیٹ کے قریب لیب کلیکشن سینٹر جلد وال کرنے کی ہدایت سالے نو پر آوام خدمت کا امیشن وزید تیز خون جماعتی سردی بھی محسن سپیڈ کی راہ میں رکاوٹ نہ بنی وزیر اعلیٰ کے زیر تعمیر نئے راوی پل اور شہدارہ چوک کے دورے راوی بریج پر رات کے شفٹ میں جاری ترکیاتی کاموں کا معاینہ کیا محسن نکپی نے پائلنگ اور ڈریلنگ کے کاموں پر بے شکتہ مشاہدہ بھی کیا لاہور کی ترکی پر فل فوکس دو نئے میگا منصوبوں کی تیاری پنجاب حکومت نے گھڑی شاہو پراجیکٹ منظور کر لیا گھڑی شاہو منصوبے پر تین اشاریا نو ارب اور گھڑی شاہو منصوبے پر دو اشاریا نو ارب کا تقنینا لگایا گیا ہے محسن نکپی روامہ منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر اسلام بات چلے گئے وزیراعظم پنجاب محسن نکپی نے ائرپورٹ پر الویدہ کیا انوار الحق کاکر پنجاب کی ترقی پر نازا کہا محسن نکپی نے عوام کے خدمت کی عالی مثال قائم کی عوام کی فلاح کے منصوبے غیر معمولی سپیٹ سے مکمل کیے نگرام وزیراعظم کی سموک کے خلاف کوششیں لاہور میں پھر سے مصنوع بارش ہوگی وزیراعظم سے یو اے ای ٹیم کی ملاقات انہیں مصنوع بارش پر سانے والی یو اے ای کی ٹین کو سراہا ٹین کے سبراہ احمد الکمال اور وقت نے شاندار مہمان نوازی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا سرویسیز ہسپتال میں سٹیٹ آف تی آرٹ لیب کولیکشن سینٹر بنے گا جدید سہولیات سے آراستہ کولیکشن سینٹر کی تعمیر کا آغاز ریویمپنگ میں سینٹر لیب اور کولیکشن سینٹر شامل مریضوں کی سہولت کے لیے کولیکشن سینٹر کی اپگریڈیشن مریض کم قیمت پر آلہ میاں کے ٹیسٹوں کی سہولت حاصل کر سکیں گے ادویات اور اخراجات کے لیے لاہور کی اسپتالوں کو گرانٹ جاری میکمیک ہزانہ نے چیلڈن ہسپتال کو دو سو پچانوے ملین جنرل ہسپتال کو دو سو تئیس ملین منتقل کیے گنگرام ایک سو چاسٹھ ملین لیڈی ایچیسن انتیس اور نیو چار سو اٹھائیس ملین سرویسیز ہسپتال کو دو سو دو ملین روپے جاری کیے گئے ممبران پبلک سرویس کمیشن کی تنخواہ دبل کرنے کا فرین چیرمن کمیشن نے سمبی وزیراعالہ کو اپسار کر دی ممبران کی موجودہ مہانہ تنخواہ چار لاکھ کے قریب ہے نئے ایم پی پیسکیل کے تحت تنخواہ آٹھ لاکھ کے قریب ہو جائے گی شہر میں بزلی کا بہران شیدت افتیار کرنے لگا لیسکو کو آٹھ سو پچاس میگا وارٹ شورٹ فال کا سامنا شہر میں بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی شہریوں کو سردی کے موسم میں بھی مشکلات کا سامنا اب کوئی بھی کمرشل گاری بغیر سیٹیفکیٹ فراتے نہیں بھرے گی ریجسٹرڈ کمرشل گاری کا آن لائن ڈیٹا ایکسائز کے پاس موجود ہوگا ایکسائز حکام کو ڈیٹا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے چیک نہیں کرانا پڑے گا ایکسائز اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا انٹیگریٹ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے زلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف اوپریشن جاری لنڈا بازار ہاجی کیپٹنی کاروائی کپڑوں کے غیر قانونی سٹال تحویل میں لے لیے انتظامیہ نے سڑک پر لگے کئی سٹالز ہٹا دی اوپریشن کے باوجود سینٹو سٹالز تاحال سڑک پر موجود عمر پار گلشن یاسین کالونی میں مسائی کی بھرمار گلیاں زبوں حالی کا شکار جگہ جگہ سیوریچ کا پانی جمع اچاری دربار چودی کالونی میں بھی سیوریچ کی بدترین سورت تحال متعدد گچوں کے ڈھکن غائب ہربند پورا روڑ منظور کالونی بھی گندے پانی کے تالاپ میں تبدیل ہے نگران وزیراعلا کا دو رائے کام کر گیا بوٹ نے طلبہ کی سہولت کیلئے بیشتر سرویسیز کو آن لائن کر دیا میٹرک اور انٹرکی سیٹیفیکیٹ کی تصدیق ڈوپلیکیٹ سن اور اینو سی کا اجرا گھر بیٹھے ہوگا گھر بیٹھے سیٹیفیکیٹ کی تصدیق کروائی جا سکے گی یو ای ٹی میں غیر قانونی بھرتی کے اس میں پیش رفت سربراہان دین انتظامی افسران کے بھرتیاں اور مرات غیر قانونی قرار ملازمین کو ریکبری کر کے برخواست کرنے کی سفارش آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ سیٹی فارٹی جو نے حاصل کر لی وائس چانسلر کے خداف بھی کارروائی کی سفارش چیف سیکرٹی نے نو خواتین کو گریڈ بیس میں ترقی دے دی فریدہ بیگم، شہناز فاطمہ، سمینہ اکیل، آلیہ عظیم، نقصانہ یاسمین، اتیا تاہر کی ترقی شازیازیہ، شبنمرانہ، نازو زفر اور نکھت یاسمین کو بھی گریڈ بیس مل گیا لیسکو میں ناکس کارکتگی اور ترقی پانے والے افسران کی کمپنی بدر کا فیصلہ دیر اکتہ رہا تھا اکیس میں ترقی پانے والے افسران کو دیگر کمپنیوں میں تبدیل کیا جائے گا جن افسران کی ریچائرمنٹ ایک سال کے قریب ہوگی ان کو استثناء حاصل ہوگا وزارتی پاورڈ وی این نے پالیسی جاری کر دی سٹیم ڈیوٹی کی عامدنی میں ٹارگٹ کے حصول میں مشکلات بورڈ آف ریوینیو نے ارازی ریکارڈ سینٹرز اور دہی مراکھیں سمال پر بڑی پابر بھی آئیت کرتی دو کنال سے کم رقبہ صرف متعلقہ تحصیل دار یا سبرجسٹر آر آفیس سے انتقال کروایا جا سکے گا سٹیم ڈیوٹی ریکاوری میں مبینہ بے زابطیوں پر ایکشن ہوا ایس پی ڈالفر نے آئی جی کے اختیارات سنبھال لیے زہیب رانجا نے ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دی گوائیٹ کے برقس افسران کے تبادلے کر کے نوٹسکیشن جاری ڈی ایس پی رینک کے افسران کے تبادلے آئی جی کا اختیار ہے انسپیکٹر تاریخ کو ڈی ایس پی کینٹ ڈالفن تاہینات کر دیا گیا ہے پنجاب پرانسپورٹ کمپنی انفورسمنٹ ونگ کی ریکارڈ کاروائیاں ممنوع اندھن کے استعمال اور بغیر فٹنس چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سال دو ہزارت ویس میں سات کروڑ نوے لاکھ جرمانیں آئیت کیے گئے ریجسٹریشن نہ ہونے پر اٹھالیس ہزار چھسو تیس گاڑیوں کو جرمان نے تھمائے گئے چونگ میں تین افراد کے قتل کے ملزم گرفتار ملزمان نے لیڈی ہیلتھ ورکر اس کے شوہر اور بیٹی کو نشاور مشروب پیلایا پھر تینوں کو گلہ دبا کر مار ڈالا گھر کو آگ لگا کر قتل کی وعدات کو چھبانے کی ناکام کوشش کی ایس پی صدر صدرہ کان کی میڈیا پر تھے نو مائے کو جلاو گھیراو کا کیس میاں محمود رشید کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیر سیشن جد چالان پیش ناک کرنے پر برہم تفتیشی کو شوکاس نوٹس شاری پی ٹی آئے کار کون سنم جاوید جیڈیشل ریمان پر جیل ملتقل قابضات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا دوسرا دن اپلر ٹیبنل میں بیس سے زائد اپیلیں دائر ہو چکی محمد نومان، محمد شبیر، ریاض الحق، مقصود صابر، اسور بٹ اور شاہد مصود چابر سیالکوت اور گجرات کے امیدواروں کا بھی جیبنل سی رجوع میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے کانگزات نامزدگی کی منظوری کا فیصلہ چیلنج نواز شریف کے حرقہ 130 سے کانگزات نامزدگی کی منظوری کے خلاف ایک اور اپیل دائر شہباز شریف کے انہیں 123 اور 132 سے کانگزات کو چیلنج کیا گیا شہریں شاہد اور کزینیں اپیل دائر کی